پر یہاں پر میں نے کھول دیا ہے سیمپل باکس ہے یہاں پہ اس کو میں نے ٹیکچر اسائن کرنا ہے اگر میں یہاں اس ایک سلاٹ کو سلیکٹ کر کے اس کی اوپر کلک کرتا ہوں یا اسائن مرٹیل بٹن کے اوپر ہوں تو یہ والی ٹیکچر اس کی اوپر اسائن ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں یہاں سے تو ورحال اس پورے کے پورے اوپجک کے کلر چینج ہو رہا ہے سمجھا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایک سائٹ پہ ایک کلر ہو دوسرے سائٹ پہ دوسرے کلر ہو تیسرے سائٹ پہ کوئی اور کلر ہو ہر سائٹ پہ مختلف کلرز میرے پاس مونے چاہیے تو یہاں پہ اس چیز کو اچیف کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے مٹھیل ایڈیٹر کو دوبارہ کھولنا ہے فر ایزامپل الک سلوٹ میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر دیا یہاں پہ سٹینڈرڈ کے نام سے ایک آپ کو نظر آئے گی اس بٹن کو جیسے میں پریس کرتا ہوں تو جیسے اس کو میں پریس کروں گا تو یہاں پہ ملٹی سب آبجیکٹ ایک آپشن آپ کو نظر آئے گی ملٹی سلیش سب آبجیکٹ اس کو دبل کلک کر لیں گے جیسے دبل کلک کریں گے آپ کو کہے گا کہ ڈسکارڈ اولڈ مٹھیریل اس کے اوپر پہلے سے جو مٹھیل اسائن ہوا ہے وہ آپ ختم کرنا چاہتے ہو یا اس مٹھیل کو آپ اپنے ساتھ اس سلوٹ میں رکھنا چاہتے ہو ایک اچھا یہ یہاں پہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ بلو سے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ایک پری ڈیفائنٹ ایک مٹیریل ہے مٹیریل اور ٹیکچر میں فرق ہے مٹیریل کس کو کہتے ہیں کمبینیشن آف مور دن ون ٹیکچر ایک سے زیادہ ٹیکچرز ملتے ہیں تو ایک مٹیریل بنتا ہے ٹیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس مٹیریلز ہیں ٹیکچرز نہیں ہیں اب ملٹی سب آبجیکٹ ایک ایسا مٹیریل جس کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہے کہ ہم ہر ایک سائٹ کو اس کے آئی ڈی کے حساب سے الگ ایک ٹیکچرز آسائن کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ایک فیسیلیٹیٹر ہے ایسے آپ کہلیں کہ ایک ایک کیپیبلیٹی ہے ہمارے پاس جو کہ ہم اس مٹیریلز سلٹ کی اوپر انیبل کر سکتے ہیں ملٹی سب آبجیکٹ کو اوپر ڈبل کلک کر لیں گے اور اوکے کا بٹن پریس کر لیں ٹیک ہے ٹیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کتنے آپشنز آگئے ہیں ایک سے لے کر دس تک یعنی کہ ہم یہاں پہ دس مختلف آئی ڈیز دے سکتے ہیں کسی ایک آبجیکٹ کی اوپر فر ایزامپل آپ کے پاس ایک درخت ہے جس کو آپ دس قسم کے ٹیکچرز کی ہیلپ سے بنانا چاہتے ہو اس کا ٹرنک ہے اوپر اس کے تنے ہیں پھر پتیں اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں یا کوئی گھر ہے اس کے اندر آپ نے دس قسم کے ایک ہی آبجیکٹ کو دس قسم کے کلرز آسائن کرنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک سائٹ پہ ہر ایک پولیگون کو ایک آئی ڈی آسائن کرنا ہے اور پھر وہ آئی ڈی جب ہم آسائن کر لیں گے تو کیا کریں گے کہ ملٹی سب آبجیکٹ یہ ایک کیبیبلیٹی ہے وہ ہم اس آبجیکٹ کیوں پر آسائن کر دیں گے پھر کیا کریں گے کہ فر ایڈی نمبر ون جو فیس کا نام ہے یا نمبر ہے وہ اس نمبر ون سلوٹ کو کیچ کرے گا یا یہ والا نمبر ون جو یہاں پہ جو ٹیکچر یا کوئی کلر آسائن ہوگا وہ اس ون فیس جس کا نام فیس ون ہے اس فیس کو ہم نے ون نام دیا ہے وہ وہاں پہ آسائن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں اب اس کے کتنے فیسز ہیں اس باکس کے چھے فیسز ہیں یہاں پہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں صرف چھے رہ جاتی ہیں لاسٹ ون سیلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر لیتے ہیں یہاں پہ چھے رہ گئے نا اب کرنٹلی میں یہاں پہ صرف اس کے کلر چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا چھے مختلف سائٹز ہیں چھے مختلف یہاں پہ میں نے کلرز لگا لیے اب میں کیا کرتا ہوں اس باکس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ اسائن مٹیرل کے بٹن کیلپ سے اس کو میں اسائن کر دیتا ہوں تو اس نے کیا کیا ہے ہر سائٹ پہ اس نے الگ مٹیرل اسائن کر دیا ہے باٹم ٹاپ لیفٹ رائٹ سمجھا رہی ہے پولیگان پرپورٹیز کو آن کریں گے یہاں پہ کیا لکھا ہوئے سیٹ آئی ڈی تھری لکھا ہوئے میں چاہتا ہوں اس کی آئی ڈی نمبر ٹو ہو جائے اور انٹر کا بٹن پریس کرویں دیکھیں یہاں پہ جو کلر ٹو بھی تھا وہ یہاں پہ اسائن ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں اس پولیگان کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کی آئی ڈی نمبر تھری ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں فور اب فور جو آئی ڈی کا کلر ہے وہ یہاں پہ اسائن ہو گیا دیکھیں نا یہاں پہ اگر میں کسی ایک پولیگان کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے شو کر رہا ہے کہ اس پولیگان کا آئی ڈی کیا ہے تھری میں چاہتا ہوں کہ اس کے آئی ڈی کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو اسی جیسے تھری کی نمبر کو میں چینج کر لوں گا سکس ٹھیک ہے بلکل جا سکتے ہیں دیکھیں آپ مٹھیرل ایڈیٹر کو دوبارہ کھولیں یہاں پہ یہ آپ کے پاس چھے نمبر ہیں یہاں پہ ایڈ کا بٹن پریس کر دیں یہاں پہ نیچے سیون آ جائے گا اب ایٹ آ جائے گا میں چاہتا ہوں یہاں پہ فر اگزامپل کلر اسائن کر دیتے ہیں بلک اور یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس اوبجٹ کو سیلیکٹ کر لوں سب لیول پہ جاتے ہیں پولیگونز اس پولیگون کو سیلیکٹ کیا نیچے یہاں پہ آئی ڈی نمبر اس کا تھری ہے اس کا میں چینج کر لیتا ہوں ایٹ ایٹ بھی ہے ایٹ بلک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ تو میں نے سیمپل اس کلرز کو یوز کیے ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ کسی ایک سلوٹ کو سیلیکٹ کر کے کسی ٹیکچر کو بھی اسائن کر سکتے ہیں فر اگزامپل بٹ میپ یا کسی تصویر کو تو اسی طرح ہم اس سلوٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس بٹن کو کلک کر لیں گے فر اگزامپل مٹریل نمبر 48 اس کے پر میں کلک کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہاں پہ کوئی پکچر اسائن کر لیتا ہوں پہلے ڈیسیبل تھے یہ انیبل ہو جائیں گے ہم گو ٹو پیرنٹ کی ہلپ سے اوپر کی طرف جا سکتے ہیں اس بٹن کے اندر جا سکتے ہیں باہر نکل کے ہم کسی اور بٹن کے اندر بھی جا سکتے ہیں سمجھا رہی ہے اب فر اگزامپل اس کے اندر میں کسی وال کے ٹیکچر کو اسائن کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے کلک کر لیا یہاں پہ میں ڈیفیوز کے بٹن کے اوپر کلک کر لوں گا بٹ مائپ اور میکس کی فولڈر کے اندر جاتے ہیں مائپس اور یہاں بھی کسی ایک ٹیکچر کو میں یہاں پہ اوپن کر دیتا ہوں فر اگزامپل دس پکچر یہ پکچر میں نے لگا دیو اب جو ایٹ نمبر ہے جہاں پہ کسی اوبجیکٹ کا آئیڈی نمبر ایٹ ہوگا وہاں پہ اس آپ کو یہ پکچر نظر آئے گی نہیں سمجھا رہی اب اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کا بھی میں آئیڈی نمبر ایٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اب آپ کا بٹن پریس کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یلو یا ریڈ لیئر میں جاتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کے اوپر جو چھت ہے اس کی جگہ میں اس کلر کی جگہ کوئی ٹیکچر اسائن کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر لوں گا ڈیفیوز کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں گے یہاں پہ بیٹ میپ کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس کوئی ٹیکچر موجود ہے چھت کے اوپر لگانے کے لیے تو میپ کی پر جائیں گے آرش مٹیریل اور اس کو میکسیمائز کر دیں یہ والا ٹیکچر لگانا چاہتا ہوں شو مٹیریل اور یہ آپ کے پاس اس کی اوپر لگ گیا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہیں تو یہ تو میں نے سیگمنٹس ہی بنایا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ چاہتے ہو کہ یہاں پہ میں سیگمنٹ بڑھا دوں تو وہ آپ پھر موڈلنگ ٹیکنیک جو 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 میں نے اس کو کنورٹ کیا ہے کنورٹو ایڈربل پولی تو ہم اس کو کنورٹ اس کو میں نے پہلے سے کنورٹ کیا ہوا ہے تو پولی کن لیول پہ جائیں گے اب اس آپشنز بے یہاں پہ جو آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم نے اس جیومیٹری کے اندر موڈیفکیشن کر رہی ہے ٹھیک ہے ایڈربل جیومیٹری کے آپشن کو کلک کریں گے کلیر ہے نا اس کی بات کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں سلائس کوک سلائس کٹ نظر آ رہے نا اگر میں کٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ کسی آپجیک کو کٹ نہیں کر رہا بلکہ اس کے اندر ہم اس کٹ کمانڈ کے علف سے سیگمنٹ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیگمنٹ بڑھ گیا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک ایک سیگمنٹ لگے دو پیسز آ گئے اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کی سرفس یا فیس کی اوپر آن کر دیتا ہوں اس کی اوپر میں کوئی لائن ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میرے پاس یہاں پہ الگ الگ پولیگونز آ گئے میں چاہتا ہوں اس کی آئی ڈی نمبر سیون کر دوں ان پولیگونز کو میں نے سیلیکٹ کر لیا نیچے آیا پولیگون پروپرٹیز میں اس کی میں آئی ڈی نمبر سیون کر دیتا ہوں اب آئی ڈی نمبر سیون میں کیا تھا یلو کلر تھا تو ہم ایک آبجیکٹ کو موڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں یہ تو فیلال ان کا کوئیسن تھا کہ ہم الگ الگ ٹیکچر یا کوئی کلر کیسے آسائن کر سکتے ہیں فیلال یہ ایک ختم ہو جائے یہاں پہ پولیگونل لیول پہ پہ اگر ہم کام کرنا چاہتے ہیں فر ایزامپل باکس کو میں یہاں پہ بناتا ہوں پہلے تو ان لیولز پہ سمجھ لیں اس کے پر میں رائٹ کلک کر کے کنورٹ کر دیتا ہوں کنورٹ تو ایڈیٹو بل پولیگ یہاں پہ ہمارے پاس کتنے لیولز ہیں ورٹیکس ایج بورڈر پولیگون ایلیمنٹ ورٹیکس لیول پہ ہم ایک ایک ورٹیکس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں کلیر ہے یہ میں نے کروایا ہوا ہے ایج لیول پہ ہم ایک ایک ایج کو سیلیکٹ کر کے موڈیفائی کر سکتے ہیں سمجھا رہی ہے بورڈر پہ ہم کسی ایک اوبجیٹ کے اندر ایک بورڈر بنا ہوگا اس کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں پولیگون لیول میں ایک پولیگون کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایلیمنٹ بھی اسی طرح ہے کہ ہم اس کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں اٹیچ کر لیں گے تو ایک ایلیمنٹ یہ باکس ہوگا اور دوسرا فر ایج ہم نے اس کے ساتھ سفیر اٹیچ کیا ہے تو سفیر اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ ہوگا اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں فر ایج ہم پولیگون لیول پہ اور ایڈیٹ پولی اپشن کے اندر ہم اس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ایڈیٹ پولی اپشن کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اپشن نظر آ رہے ہیں ایکسٹروڈ، بیویل، بریج، آؤٹلائن، انزرٹ، فلپ، ہنچ فروم ایج، ایکسٹروڈ آلانگ سپلائن یہ ایمپورٹنٹ کمانڈز ہیں بہت ایمپورٹنٹ کمانڈز ہیں اس کے ہیلپ سے آپ ایک مشکل جو موڈل ہے جو آپ نہیں بنا سکتے آٹو کیٹ میں وہ میکس کی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں فر ایجامپل آپ نے لیٹس سپوز آپ نے ایک کبرڈ بنانا ہے علماری فر ایجامپل پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس علماری کے حساب سے ہائٹ دے دیں علماری کے ہائٹ کتنی ہونی چاہیے گیرہ فٹ فر ایجامپل دیوار کی اوپر ہم پوری وہ ٹچ جو وڈ کا کام کرتے ہیں اس کی وٹ ہم کام کر سکتے ہیں یہاں پہ کتنی ہونی چاہیے تین فٹ دو فٹ ٹھیک ہے ہائٹ اس کی کتنی ہونی چاہیے یہ ہائٹ ہوگیا وٹ کمرے کے حساب سے ہوگی فر ایجامپل ہم نے یہاں پہ تین کبرڈز بنانے ہیں تو اس کو میں کنورٹ کرتے ہیں تو کنورٹ ٹو ایڈیبل پولی موڈ کلیر ہوگیا پھر میں جاتا ہوں ایج لیول پہ اور اس کا یہ ایج سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو اوورال اس کا ایکسٹیئر کا ایج ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کو میں نیچے کر دوں یہاں پہ میں لوپ کا بٹن پریس کرلوں گا جیسی لوپ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ایک لوپ لگ جاتا ہے اور اوورال اس کے ساتھ جو لنک لائنز ہیں وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس لائن کو میں نیچے کر دوں یہ نیچے کے ڈراؤز ہیں یہ آپ کی علماریوں کی جگہ ہو گئی اور اوپر کے یہ بھی آپ کیبنٹ سے اس طرح کچھ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد لوپ کا بٹن پریس کرنے تھوڑا سا اس کو میں اوپر کر دیتا ہوں صحیح ہے نا پھر اس کے بعد میں نے تو اس کی آوٹلائنز تو صحیح کر لی اب میں نے پولیگونز لیول پہ جانا ہے ایڈٹ پولیگون ان سارے کے سارے پولیگونز کو میں نے کنٹرول کی کا بٹن پریس کرنے کے بعد ان سارے پولیگونز کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس میں ایک آپشن ہے انسیکٹ انسیکٹ اس کو پریس کر لیں گے جیسی پریس کریں گے تو آپ کو یہ اوپشن نظر آئے گی کہ آپ نے اس کو انسیکٹ کرنا ہے بائی پولیگون یا بائی گروپ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایکسٹوڈ کیا کام کرتا ہے آوٹلائن کیا کام کرتا ہے بیویل کیا کام کرتا ہے اور انسیکٹ کیا کام کرتا ہے یہاں پہ میں سیمپل ایک پلین ڈرو کر لیتا ہوں اس پلین کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں کنورٹ ٹو ایٹر بیل پولی پولیگون لیول پہ جاتے ہیں اب فر ایزامپل یہ ایک پولیگون میں نے سیلیک کر دیا اگر میں اس کو ایکسٹوڈ کرنا چاہتا ہوں تو سمپل ایکسٹوڈ کا بٹن پریس کر دیں گے اور یہاں سے اس کو میں ایکسٹوڈ کر سکتا ہوں سمجھا رہی ہے ایکسٹوڈن کی ہائٹ یہاں سے بتا سکتے ہیں اسی طرح اگر میں اس کو بیویل کرنا چاہتا ہوں تو اس بیویل میں کیا ہے کہ آپ نے صرف اس کی ایک ہائٹ بھی بتانی ہے اور اس کے ساتھ اس کا آؤٹ لائن بھی سپیسیفائی کر سکتے ہیں یہ ڈائلاغ باکس میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے یہ چھوٹا سا باکس آپ کو اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے اس کے ہلپ سے آ رہا ہے آؤٹ لائن کیا کام کرتا ہے کہ جیسے اس کو میں پریس کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک آؤٹ لائن درو کرتا ہے یا اس آؤٹ لائن جو ہے اس کو کم اور زیادہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے انسٹ کیا کام کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور پولیگون کو انسٹ کر دیتا ہے اس کو میں پریس کر لیتا ہوں اور یہاں پہ انر اماؤنٹ بڑھا دیتا ہوں سمجھا رہی ہے اب اس کو میں ایکسٹروڈ بھی کر سکتا ہوں اسی طرح بریج کیا کام کرتا ہے بریج دو پولیگون کو ایک دوسری کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اس کے میں ایک کوپی لے لوں اس ڈائریکشن کے اور تھوڑا سا اس کو میں پیچھے کر لیتا ہوں اس کو میں روٹیٹ کر دوں ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا دوسرے کے ساتھ بریج ہو جائے بریج کمانڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یعنی کہ یہ دونوں اوبجیکس جو ہیں اب الگ الگ ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور اٹیچ کیسے کریں گے اوبجیک کو سیلیکٹ کرنے کے بعد موڈیفائی کا بٹن پریس کر لیں گے ایڈیٹ جیومیٹر کی آپشن کے اندر آئیں گے اٹیچ کا بٹن کو یہاں پہ جو نظر آر ہے اس کو کلک کرنے کے بعد اس اوبجیک کو سیلیکٹ کر لیں گے اب اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس آگئے ہیں دو ایلیمنٹس ایک دو اب پولیگون لیول پہ جائیں گے تو دونوں اوبجیکس از ایسنگل اوبجیک کنسیڈر ہو رہے ہیں لیکن ایلیمنٹس اس کے اندر دو ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں مختلف پولیگونز یہاں پہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بریج کا کیا کام ہے ایک پولیگون میں نے اس سائٹ پہ سیلیکٹ کر لیا دوسرا پولیگون میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا ویدھ ہیلپ آف کنٹرول بٹن اور جیسے میں بریج کے بٹن کو پریس کروں گا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بریج ہو جائیں گے لنک ہو جائیں گے یہاں پہ اس کے اندر سیگمنٹس بڑھا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کے اندر ٹیپر کمانڈ کے علم سے یہ آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹویسٹ لانا چاہتے ہیں ٹویسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو بریج کمانڈ کی سمجھ آئی دو پولیگونز کو ملانے کے لیے تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ راستہ بن گیا ٹھیک ہے نا اسی طرح ہنج کیا کام کرتا ہے فر ایضامپل یہ میں ایک پولیگون سیلیکٹ کر لیا ہنج کا بٹن میں کلک کر لیتا ہوں یہ سرفس کی اوپر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اس کو میں دوبارہ کنورٹ کر کے رائٹ کلک کنورٹ ٹو ایٹیبل پولی اب فر ایضامپل اس پولیگون کو میں سیلیکٹ کر دوں سینٹر پولیگون کو ہنج فروم ایج یہ ایک ایج کو آپ اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں ایکسٹر پولیگون بن جائے گا لیکن اس میں سمودھنس نہیں ہے آپ اس میں سمودھنس لیتا چاہتے ہو تو یہاں پہ اس بٹن کے بٹن کو پریس کر لیں گے اور پک ہنج یہ میرا ہنج ہے یہاں پہ اس کے انگل کو بڑھا دیں نمبر آف سیگمنٹ بڑھا دیں لیکن سیگمنٹ بڑھ رہے ہیں تو اس سائٹ پہ یہ ہنج جو آپشن ہے اس پولیگون کو سیلیک کر لیں سمپل اس کو کلک کرتے جائے اور ہنج کا پوائنٹ پھر کلک کر لیں پہلے پولیگون سیلیک کر لیں پھر ہنج کے بٹن کو پک ہنج اس سائٹ سے ٹھیک ہے اب آتی ہیں نیچے کی بٹن کی طرف ایک سٹوڈ الانگ ایس پی لائن فر ایزامپل ہمارے پاس اور آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہوں گے اس کو کسی چیز کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی چیز موڈل کر رہے ہیں فر ایزامپل ہمارے پاس ایک سمپل اس پی لائن ہے اس کو میں تھوڑا روٹیٹ کر لیتا ہوں نائنٹی پہ اور اس کو میں الائن کر دیتا ہوں اس کی اوپر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس سرفس کو میں اس کی اوپر ایکسٹروڈ کر دوں تو اس اوبجٹ کو میں سلیکٹ کر لوں گا موڈیفائی کے بٹن کے اوپر کلک کر لیں گے جہاں پہ پولیگون لیول کے اندر جائیں گے ابھی فیلال میں صرف آپ کو پولیگون لیول کے اندر کام کروا رہا ہوں اس میں جو نیچے آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا کیا کام ہے کہ ایکسٹروڈ آلاؤں ایس پی لائن کسی ایس پی لائن کے اوپر کسی ایک سرفس کو ایکسٹروڈ کرنا تو کیسے کریں گے اس بٹن کو پریس کر لیں گے پہلے ایک پولیگون کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس بٹن کو پریس کریں گے جہاں پہ جیسے اس کو پریس کریں گے ایک ڈائلاک باکس کھلے گا اور اس میں کیا لکھا ہوگا پک ایس پی لائن جیسے پی لائن کی اوپر آپ نے اس کو ایکسٹروڈ کرنا ہے اس پی لائن کو سلیکٹ کرو جیسے اس بٹن کو میں پریس کروں گا تو مجھ سے کہے گا کہ اپنی سین میں کسی ایس پی لائن کو سلیکٹ کرلو تو میں نے اس ایس پی لائن کو سلیکٹ کر لیا جیسے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ کافی رف سا ایک آؤٹ لائن ہمیں نظر آ رہا ہے کیوں اس طرح سے نظر آئے کیونکہ اس کے اندر سیگمنٹ کام ہے اس کے اندر سیگمنٹ ہم بڑھا دیں گے ٹھیک ہے دوسرا کیا کام ہے کہ ہم اس کو ٹیپر کر سکتے ہیں ہم اس کو اور ٹویسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہی کمانڈ میں اس کی اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو سیگم کرنے کے بعد اس کے اندر ایک آپشن ہے ریپیٹ لاسٹ ایس پی لائن تو نہیں ہے لیکن اس میں ایک آپشن آپ کو نظر آئے گی کہ فر ایزامپل لاسٹ سٹیپ جو آپ نے پرفارم کیے ہوئے اور وہ آپ دوبارہ پرفارم کرنا چاہتے تو جہاں پہ ایڈٹ جیومیٹری کے اندر آپشن آپ کو نظر آئے گی ریپیٹ لاسٹ کمانڈ یعنی جو لاسٹ کمانڈ آپ نے کی ہوئی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرو کسی پاولیگون پر تو میں نے جہاں جہاں پہ اس کو دوبارے ریپیٹ کرنا ہے تو سمپل اس کو کلک کرنے کے بعد ریپیٹ لاس کا بڈن پر اس کرلوں گا یہ کیا مطلب میرر بلکل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس سائٹ پہ ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا بلکل تن ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوئے ایک سٹوڈر لانگ سپلائن وہ لائن پہلے سیلیکٹڈ ہے میں یہاں پہ اس کو روٹیٹ کر دوں الائن ٹو فیس نارمل یا روٹیشن اپنی مرضی سے کس سائٹ پہ آپ نے روٹیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو کونسا ریپیٹ لاس والا یہ ہر ایک کمانڈ پہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے موڈلنگ کے اندر رہتے ہوئے اچھا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اب اس کے اندر یہ کبٹ کیسے بنائیں گے اس کو پہلے کنورٹ کرتے ہیں کنورٹ ویٹیبل پولی ایلیمنٹ سیلیکٹ کر لیں ان تینوں کو میں نے سیلیکٹ کر دیا انسیکٹ اس کو ہم انسیکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور پولیگون کے لیول پہ انسیکٹ کرتے ہیں اب اس کو میں ایکسٹوڈ کر لیتا ہوں اندر کی طرف کیبنیٹس کے کیبنیٹس ہو گئے ڈراؤز نیچے جو ہریہ کے ڈراؤز ہوتے ہیں اس کو انسیکٹ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا بیول کر دیتے ہیں بار کی طرف اسی طرح کوئن سیٹ اور بیول تو آپ کا یہ اوبجیکٹ بن گیا سمجھا رہی ہے سو اسی کمانڈز کے ہلپ سے آپ ایک اوبجیکٹ کے اندر موڈیفیکیشن کریں گے اچھا ایک چیز رہ گئی تھی سٹارٹ میں نے یہاں پہ کیا تھا دوسرا کوئشن کیا تھا کہ لائٹنگ کا تھا اس کی کیا کوئشن تھا دیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ جو ایکسٹر اوبجیکٹس ہیں دیکھیں یہاں پہ اس باکس کو میں نے موڈیفائی کیا اور کیا کیا اس کو کنورٹ کر کے پولیگون میں اس کے ایک فیس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیتا فر ایجامپل یہ آپ کا روم ہے کمرہ ہے اس کے اندر آپ لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو لائٹنگ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ اف آل اگر انٹیر لائٹنگ یوز کرنی ہے تو فوٹو میٹرک لائٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے یا اچھا فوٹو میٹرک لائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فری پوائنٹ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ میں لگا دیتا ہوں ایک لائٹ کا اس لائٹ کو لگانے کے بعد جب میں اس کو رنڈر کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا صرف ایک سپارٹ نظر آ رہا ہے یہ لائٹ اپنا افیکٹ تب جنریٹ کرے گا کہ جب ہم اپنے اس سین کے اوپر ایک موڈی فائر لگا دیں گے جس کو کہتے ہیں لاغ ریتمک ایکسپوزر کنٹرول افیکٹ وہ آپ کو کہاں ملے گا رنڈرنگ انوارنمنٹ میں جائیں گے رنڈرنگ میں جا کے انوارنمنٹ کے آپشن کو کلک کر لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آتی تو لکھا ہوگا ایکسپوزر کنٹرول اس کے ڈراب ڈاؤن لسٹ کے اندر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے لاغ ریتمک ایکسپوزر کنٹرول اب اس کو میں رنڈر کر لیتا ہوں اب میں اس کو رنڈر کرتا ہوں تو وہ افیکٹ مجھے صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہے جو لائٹ جنریٹ کر رہا ہے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا اب کیا کرتے ہیں کہ اس لائٹ کی پراپٹیز کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر میں نے شیٹس کو آن کر دینا ہے دوسرا کیا ہے کہ لائٹ کی جو فر اضامپل فیٹس کے لیے ہم میجرمنٹ کے لیے فیٹس کو انچز یوز کرتے ہیں کسی اور فیزیکل آبجٹ کو میجر کرنے کے لیے لائٹ کو میجر کرنے کے لیے یہ اس کے ایک آپ ابریویشن کہہ لیں یا میجرمنٹ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں لوم، کینڈلا اور لکس یہ ان کے یونٹس ہیں یونٹس آپ کہہ سکتے ہیں تو ان یونٹس کو آپ یوز کر سکتے ہو اس لائٹ کی پرامیٹر کو سیٹ کرنے کے لیے اب اس میں کتنا لوم چاہیے آپ کو کتنا آپ کینڈل چاہیے آپ کو کتنا آپ کو اس میں اندر لکس چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو سیلیک کرنے کے بعد اس کی ویلیو کو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے ویلیو کو اگر میں کم کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر اس کو میں رینڈر کروں کافی کم ہو گیا ہے اس کو میں بڑھانا چاہتا ہوں یہاں پہ بڑھ گیا ہے اس ویب کے اپشن کو سیلیکٹ نہ کر لیں اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا جیسے کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ویب پیرامیٹر کے نام سے پہلے یہ نظر نہیں آ رہا تھا اب یہ نظر آئے گا تو اس کو کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ویب فائل اور اس فرنٹ پہ ایک بٹن بنا ہوگا نن لکھا ہوگا اس کو سیلیکٹ کر لیں یہاں پہ اچھا اس فائل کی اپنی ایکسٹینشن ہیں ڈاٹ آئی ای ایس ڈاٹ آئی ایس ایس ایسی فائل ہے جس کے اندر وہ ساری کلکولیشنز لکھی ہوتی ہیں جو لائٹ کی ڈسٹیبوشن سپیسیفائی کرتی ہیں کہ لائٹ کس فارمیٹ پہ اس اوبجیکٹ کی اوپر پڑے گی فیزیکلی وہ لائٹ نہیں ہوتی وہ ماتھمیٹکل کلکولیشن کے حساب سے وہ لائٹ ڈسٹیبوشن ہو رہی ہوتی ہے اس پہ تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس پہلے سے اس میں کچھ آئی ایس فائلز پڑی ہیں میکس سیون کے اندر جہاں پہ میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے یا آپ اس طرح کر لیں کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ آئی ایس فائلز ہیں ہو گا کیا فر ایزامپل یہاں پہ میں جاتا ہوں میکس اچھا یہ کہاں پہ ملیں گے ہمیں پوائنٹ سٹریٹ میپس کے اندر ہے میپس پوائنٹ سٹریٹ کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں دیکھیں اس کا آئیکن چینج ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا رینڈر کرتا ہوں تو اس کی شیپ چینج ہے لائٹ بلپ لائٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ دیکھیں بلپ کی جگہ آپ فیزیکلی آپ ایک آبجک کو بنائیں گے فار ایزامپل یہاں پہ دیکھیں دوسری فائل سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ سٹیڈیوم کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں فار ایزامپل تو یہ سٹیڈیوم کی جو لائٹ ہے جیسے ایفیکٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ایک شیپ آپ کو جنریٹ کر لیتے ہیں اسی طرح اگر کسی اور آبجکٹ کو سیلیکٹ کر دیں فار ایزامپل سیمٹی فائف وارڈ پوائنٹ ٹھیک ہے اچھا ہاں ایف ڈرائیو میں میرے پاس یہاں پہ کچھ فائل پڑی ایک آئی ایس سیمپل یہ جو شیپ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس سے آپ کو سمجھ آئے گی تو یہ ایفیکٹس ہیں لائٹ کے لائٹ کی ڈسٹیگوشن ہے اب یہ ویپ جو آئی ایس فائل ہے وہ اس کی ہیلپ سے یہ سارے ایفیکٹس جنریٹ ہو رہے ہیں تو ایلیمنٹ سیمپل پلیس کر لو تو وہ ٹھیک ہے تو کر سکتے نا تو اگر اندر لگا دے تو کیا ہوگا اب دیکھیں فار ایزامپل یہ ٹونٹی ٹو ہے ٹونٹی ٹو نمبر ہے ٹونٹی ٹو نمبر لائٹ کے اس ایفیکٹ کو جنریٹ کرنا ہے ٹونٹی ٹو نمبر سے یہ ہے تو یہاں پہ آئی ایس میں جا کے میرے پاس ٹونٹی ٹو نمبر ایک لائٹ ہے پہلے تو میں دیکھ لو کہ کہاں پہ پڑھیں گے ٹونٹی ٹو نمبر یہ ہے میکس میں جائیں گے ایف ڈرائیو آئی ایس ٹونٹی ٹو نمبر اب اس کو رینڈر کرنا ہے اب دیکھیں اب دیکھیں ایک اور سمپل پوائنٹ لائٹ لگائیں گے اس میں فری پوائنٹ اب اس کو رینڈر کرتے ہیں یہ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اب اس کی جگہ فر ایزامپل میں نمبر نائن کو سیلیک کر لیتے ہیں کیوں نہیں کر ہو سکتی یہاں پہ نمبر نائن کو سیلیک کر لیں اس کو رینڈر کر لیتے ہیں اب یہ وہ ایفیکٹ ہے فر ایزامپل جو سیلنگ کے اندر وہ لائٹ لگی ہوتی ہے اب اس کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہو اس لوکیشن پہ سمپل وہ اوبجیکٹ بنا لو فر ایزامپل یہ ایک سفیر ہے اس کا میں ریڈیس کم کر لیتا ہوں فر ایزامپل سیلنگ لائٹ ہے اس کو میں یہاں سے پکڑ کے اس کی اوپر میں الائن کر دیتا ہوں اور اس کو ایک میں ٹیکچر اسائن کر دوں گا لائٹ کا تھوڑا سا ہے اس کے اندر اوپیسٹی یا اس کو یلوش کر دیں گے اس کے اندر تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی لے آئیں گے گلونس اب ان دونوں کو ہم لنک کر دیتے ہیں یا اس کو گروپ کر دیں گے اب ٹاپ ویو سے یہاں پہ ملٹیپل اس کی کوپیا لے لیتے ہیں دونوں انسٹنسز 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 اب اس کو میں رینڈر کرتا ہوں یہاں سے وہ اچھا یہ چھت اس کی اس وجہ سے نظر نہیں آرہی کیونکہ کم از کم ہم نے اس کے اندر ایک ایفیکٹ کو جنریٹ کرنا ہے جس کو کہتے ہیں لائٹ ٹریسر رینڈرنگ میں جائیں گے لائٹ ٹریسر ایڈوانس لائٹ ٹریسنگ اس کے اندر یوز کرنی ہے اگر ہم سمپل سکین لائن رینڈرنگ یوز کر رہے ہیں ایڈوانس لائٹ ٹریسنگ میں جائیں گے لائٹ ٹریسر کو آن کر لیں گے اب اس کو رینڈر کرتے ہیں یہاں سے ابھی بھی وہ ڈسپلی ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو یہاں پہ اس کے اندر ایک آپشن ہے باؤنس کے نام سے اس کو ہم بڑھا دیں گے دیکھیں وہاں پہ ایفیکٹ بھی نظر آرہا ہے نیچے ایریا ڈارک نہیں ہے ساف نظر آرہا ہے اصل میں وہاں پہ ڈائریکٹ لائٹ آرہی ہے اس وجہ سے یہ ساف نظر نہیں آرہا ہے سکرین کی ایل سی ٹو پر آپ دیکھیں گے تو زیادہ ساف نظر آئے گا سائن کرنا ہے یہاں پہ فر ایزامپل میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں سے کون سی لائٹ زیادہ بہتر ہوگی ٹو پہنٹی نائنٹ ٹو پہنٹی نائنٹ اس کو انگروپ کر لیں یا اوپن کر لیں ٹو پہنٹی نائنٹ تجھ نیچے وہ ایفیکٹ دوسرا سارا ہے سمپل یہاں پر ایک اور فری پوائنٹ لگا لیں گے ہاں اچھا اس کا کلر کیسے چینج کریں گے اس الائٹ کو سلیک کرنے کے بعد یہاں پہ اس فلٹر کلر کو سلیک کر لیں یہاں پہ یلو کر لیں گرین کر لیں موسیقی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے